موسیقی Welkom بیک چلتے ہیں معمول کے بلٹن کی طرف موسیقی اور ناظرین اب چلتے ہیں اپنے انٹرنیشنل اسٹوڈیوز جہاں خالد بٹ کے ساتھ ایک مہمان موجود ہے اور وہٹویو خالد بٹ موسیقی 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 جی ورہ بہت شکریہ ناظرین اس طرح میں ایکسلوزفلی فور نیوز کے نیوز روم میں کھڑا ہوں جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیل سیٹ اپ ہے فور نیوز کا ہمیشہ سے اور خبر پہ ہم ایسا جھبٹتے ہیں جیسا اس پہ جی اور اس وقت جو میں آپ کو خبر بریک کرنے والا ہوں اپنے نیوز روم سے وہ یہ ہے کہ زائد زمان حامد کہاں ہے آپ سب لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ یوت کا سوال ہے کہ ہمارا گوریلا کہاں ہے یہ زائد زمان حامد وہ ہیں جن کے جن کے آنکھوں پہ آپ پٹی باننے تو یہ کیلو چھیل لیتے ہیں ایک ساتھ ساتھ کیلے کھا لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں یوت ان کو بڑا فالو کرتی ہے اور کیوں کرتی ہے کیونکہ وہ بڑے موٹیویٹڈ آدمی ہے ان کا امریکہ سے مسئلہ ہے اسرائیل سے مسئلہ ہے انڈیا سے مسئلہ ہے جو وہ ٹی وی پر اکثر آگے بولتے بھی رہتے ہیں آج کل کہاں غائب ہیں یہ فور نیوز کے لئے ان کی اسکلوسف وڈیو آئیے کہ آج کل وہ کہاں ہیں کسی نامعلوم مقام پر ہم سے آج وہ بات کریں گے سب سے پہلے زائد زمان حامد صاحب کا بہت بہت شکریہ زائد حامد صاحب نے مجھوئن کیا بہت بہت شکریہ نادیا آپ کا میرا نام زائد حامد ہے زائد مرزا بھی نہیں ہے ثانیہ مرزا کی طرح پھر بھی آپ مجھے کبرج دے رہے ہیں اور میں اس وقت یہودی کے قبضے میں ہوں اس وقت آپ اس کو وکیل سمجھ رہوں گے مگر یقین کیجئے خدا کہا ہے کہ یہودی ہے یہ تو اٹھتی ہے اٹھا اٹھانے کے لئے جی زائد حامد صاحب کہاں غائب ہیں آج کل نوجوان تو آپ کو تلاش کریں بیچارے ان کی آنکھوں کی چمک چلی گئی ہے آپ غائب تھا ہیں آج کل خالد برد میں آپ کو پتا چلوں میں اس وقت یہودی کے قبضے میں ہوں یہودی ہیں یہ ہمارے ملکوں کے دھمک کے طرح چاٹ رہے ہیں یقین کیجئے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں دھمک کے طرح کھانے ہیں مگر میں ان سے لڑوں گا یہ یہودی ہے میرا برابر میں کھڑا ہوا یہ میرا بڑا بھائی نہیں ہے یہ یہودی ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید میں اس وقت کھیل خود میں مغن ہوں لیکن میں اس وقت قید ہوں ایک قید کھانے میں اور میں ضرور واپس ہوں گا ضرور ہوگا میرا وائیڈ گوڑے پہ چپو جوا جی زائد دوان آبن صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے حالات تو ہمیں نظر آ رہے ہیں آپ کسی مصیبت میں ہیں بارال اب میں یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ گوریلا وار گوریلا جنگ کیا ہوتی ہے اور میز اس کے کوئی ساتھ فوائد آپ ہمیں بتا سکتے ہیں جی خالد بھائی اگر آپ سے پوچھیں گوریلا جنگ کیا ہے تو اس کی تاریخ میں جانا پڑے گا ہم سب کو ایک دفعہ بہت پرانی تاریخ ہے اس کا ڈریک تعلق میدے سے ہوتا ہے یقین کیجئے میدے مٹھنڈا شربت پی کے اگر آپ گوریلا وار کرتے ہیں چھپ کے وار کرنا ہوتا ہے خنجر آدم ہوتا ہے گپ 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 گسا دیا آپ نے خنجر بندہ اگلا خلاص یقین کیجئے جہاں دوسری زیادہ فوج ہوں آپ پانچ بند ہیں اگلے دس بند ہیں آپ چھپ جائیں چھپ کے وار کیجئے یہ ہوتی ہے گوریلا وار جس کا ہم سب کہتے ہیں یقین کریں کہ دن دھیلی میں جھنڈا لگاؤں آپ مجھے بتائیں کہ یہ باتوں سے مسئلہ حل ہوں گے آپ کا پریکٹیکلی کوئی اندوستان جانے کا آئیڈیا ہے کوئی مطلب کوئی ارادہ رکھتے ہیں آپ اندوستان جانے کا خالد بیٹ آپ انڈیا جانے کی بات کرتے ہیں یقین کیجئے ہم انڈیا میں گھس جائیں گے اور انڈیا ہمارا ہے دیلی ہمارا ہے سب ہمارا ہے اور عجب القصہ نے کیا بات تباہی پھلائی ہوگی جزائز حامدوات تباہی پھلائے گا